اب یہاں پر چائنہ انٹرنیشنل فیر فور ٹریڈ اینڈ سروسز منعقد کی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں جہاں پر مختلف مومالک کے سٹالز لگے ہوئے ہیں چائنہ کی مختلف جو مصنوعات ہیں وہ دنیا سے متعارف کروائی جا رہی ہیں چین کے سب سے بڑے ای کامرس پلیٹ فارم چنگٹنگ کی بلکل جدید سسٹم ہے اور ایک بہت بھی زبردست سسٹم ہے سن اکیس سو میں اگر دنیا کچھ گلائیمنٹ چینج کے بارے میں کچھ نہیں کرتی ہو چھے ڈگری رائزن ٹیمپریچر پاکستان کے کیس میں ہماری جو کوسٹ لائن ہوگی یہ شور جو ہوگا وہ ہیدر آباد اور کراچی کے درمیان میں ہوگا کہیں ہمارا گوادر کراچی اور جتنا بھی یہ جو کوسٹل ایری ہے یہ سارا پانی کے نیچے ہوگا مہدرم ناظرین اسلام علیکم پروگرام پاک چین ایکسپریس میں خوش آمدید میں ہوں ناظرین چینہ انٹرنیشنل فیر فور ٹریڈ این سرویسز اس سال سی دنبر میں ختم گوا ہے کون سی قابلے توجو کامیابیان حاصل ہوئی ہیں اور پاکستہ اور چین کو ٹریڈ این سرویسز کے کس روپے میں ترقی کرنی جاہیے آئیے دیکھتے ہیں ریپورٹ اس وقت ہم موجود ہیں شوکانگ پارک میں اور اس پارک کی جو سب سے خاص بات ہے کہ یہ لوئے کا بہت بڑا کرخانہ ہوا کرتا تھا اب یہ سنتی پارک نمائش اور میلوں کے لیے مختص کر دی گئی ہے یہ جگہ دو ہزار بائیس بیجنگ سرمائی اولمپکس کے لیے کھیلوں کے مقامات میں سے ایک تھی اب یہاں پر چائنہ انٹرنیشنل فیر فور ٹریڈ اینڈ سرویسز منعقد کی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں جہاں پر مختلف ممالک کے سٹالز لگے ہوئے ہیں چائنہ کی مختلف جو مسنوعات ہیں وہ دنیا سے متعارف کروائی جا رہی ہیں ہائی ٹیک مسنوعی زانت سے لیس مینیفیکشرنگ ڈیجیٹل لائف فینانس سمیت مختلف نئی اجادات یہاں پر پیش کی گئی ہیں یہ دیکھیں ہم مسنوعی زانت سے لیس ایک ایسی گاڑی میں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں جو مشروبات رکھے ہوئے ہیں مختلف قسم قسم پانی بھی اگر آپ کو یہاں کانفرس میں آتے ہوئے پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ صرف یہاں پر کیو آر کوٹ سکین کریں گے پانی لے سکتے ہیں جوس لے سکتے ہیں اور کافی لے سکتے ہیں آپ نے کرنا کہا ہے کہ یہ کیو آر کوٹ یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا فیس سکین کیا ہے اور یہ گرین ہو گیا ہے یہ میں دروازہ کھولوں گا اور اس سے پانی میں نکال سکتا ہوں تو یہ پانی میں نے لیا ہے یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا ہی خوبصورت جو روایتی ناس ہے وہ کاری ہیں اور اس سٹوڈیو میں کھڑے ہوکے ایسا لگتا ہے جبکہ بیک گراؤنڈ جو لوکیشن ہے آپ کو جو بھی پسند ہو وہ آپ چین کر سکتے ہیں تو یہی ہے وجہ ہے کہ آپ جب مووی کی شوٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہمیشہ یہ گرین بیک گراؤنڈ رکھا جاتا ہے کیونکہ گرین بیک گراؤنڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چینج ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے میں نے اس پر چائنیز میں لکھا ہے ہلو یا السلام علیکم نی ہاو تو مختلف کلر ہیں اور یہ بہت ہی زبردست اور یونیک سٹائل ہے یہ جو پیپر یوز ہوا ہوا ہے یہ بہت زبردست پیپر ہے چائنیز جو بھی آتے ہیں وہ مختلف کریکٹر لکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیپر لے جاتے ہیں اپنے ساتھ پھر کی سب سے خاص بات تھی کہ انہوں نے 29 سے زیادہ جو ممالک ہیں جو بیلڈ آن روڈ انیشیٹیو ہے چائنہ کا اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ممالک ہیں ان کو انوائٹ کیا تھا ان کی امبیسیز کو انوائٹ کیا تھا انہوں نے سٹال لگائے تھے چائنیز مختلف سٹال پر جاتے ہیں اور ہر ملک کی سٹیمپ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جناب امبیسی آف دی اسلامی ریپبلک آف پاکستان اور یہ چائنیز میں لکھا ہوا ہے تو یہ وہ یادگار ہے یادگاری توفہ ہے جو کہ یقیناً مدتوں تک یاد رہتا ہے بیکم بیک ٹو سٹیو پاکچین ٹریڈ ان سرویسز کے امکانات کے بارے میں بات جیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بینک الحبیب لیمٹیڈ کے بیجی میں نمائندے جناب دانیش شویب صاحب جی جناب آپ ذرا بتائیے کہ روان سال کے انٹرنیشنل فیئر فور ٹریڈ ان سرویسز میں آپ کے لیے کونسی چیز سب سے زیادہ متاثر کن ہے ہمارے لیے بہت اچھی ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے کنیکٹ کرنے کے لیے انٹرپرائزز سے جس میں ہم لوگ ڈیفرنٹ سورٹ آف کورپوریشنز کے لیے کام کر سکتے ہیں اس سال بھی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا ایک بہت بڑا ایم وی او سائن ہوا جو تقریباً ہنڈرڈ ملین ڈالرز کا تھا ایگریکلچر بزنس کے اندر تھا جس سے وہ آسیان کنٹریز میں ایکسپورٹ کرنے کی اپرچونیٹیز روائیڈ ہوں گی تو اس طرح کی جو فیرز ہوتے ہیں وہ جو بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں چائنہ پاکستان فری ٹریڈ ایری اگریمنٹ آن ٹریڈ ان سرویسز دس تاریخ ستمبر سن دوزار نو کو نفس ہوا اب تک تیرہ سال گزر ہو گئے ہیں تو آپ کے خیال میں پاکستان کی ایکانومی کے لیے خاص کر ٹریڈ ان سرویسز کے لیے اس معاہدے کی کیا اہمیت ہے اور آئندہ کیا اس کا تیسرا مرحلہ بھی ہوگا ملکل جی بہت ایمپورٹنٹ سے فری ٹریڈ اگریمنٹ کی جیسے آپ نے منشن کیا کہ تیرہ سال ہو چکے ہیں جو سیکنڈ فیس تھا وہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں سٹارٹ ہوا تھا ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور تک ہے جو فیس ون تھا اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان اور چائنہ کا جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس دور میں تقریباً کوئی دھائی سو پرسنٹ سے انکریز ہوا ہے اور جو فیس ٹو تھا اس میں جو دونوں کانٹریز کی کوشش تھی کہ اس اماؤنٹ کو لے کے جائیں تقریباً پندرہ سے بہیس بلین ڈالر کے بیچ میں اور اگر ہم لوگ بات کریں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی جون ٹوئنٹی ٹو تک بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً بیس بلین ڈالر کو ٹچ کر رہا ہے تو اور جیسے میں نے پہلے بھی منچن کیا کہ ٹریڈ ان سرویس جو ہے وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے ٹریڈ ان گوڈز کو تو بہت امپورٹنس ہے اور فیس ٹری بھی بلکل ہونا چاہیے کیونکہ دونوں طرف کے ایک سپورٹرز کو اپورچونٹیز ملتی ہیں ایک دوسرے کی مارکٹس کو ایکسپلور کرنے کی گروہ کرنے کی ہم لوگ ٹریڈ کی اگر بات کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا فور اگزامپل رائیس ہے رائیس ہمارا پہلے صرف کچھ لاک میٹرک ٹن ہوتا تھا اب وہ ون ملین میٹرک ٹن پر یہ ٹچ کر چکا ہے تو یہی جو فری ٹریڈ اگریمنٹ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو دونوں مارکٹس کو اپورچونٹیز مل رہی ہیں کہ اپنا ٹریڈ بڑھائیں اور از ای سیڈ کہ ٹریڈ ان سرویس بلکل کمپلیمنٹ کرتا ہے ٹریڈ ان گوڈز کو تو دونوں طرف بلکل اپورچونٹیز ہیں اور جیسے پہلے بھی منچن کیا اگری کلچر ہے بینکنگ ہے آئی ٹی ہے فائنائنس ہے یہ سارے سیکٹرز ہیں جس کے اندر ہم لوگ گروہ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے ٹوریزم ہے ٹریول ہے اس میں بہت اپورچونٹیز ہیں دونوں کنٹریز کو کولابریٹ کرنے کے لیے جیم میں ایکسپریس ڈیلیوری اتنی اہم سرویس بن گئی ہے کہ یہ اب لوگوں کی اروز مرازندگی کا ایک اہم اور لازمی جوز بن چکی ہے یہ دراصل ای کومس سپلائن چین اور لوجسٹک نیٹ ورکز کی درگی کا ندیجہ ہے شیپی سرویسز اور سرحد بعد خدمات کے ساتھ پیرونے ملک آورڈرز بھی 48 کھنڈے کے اندر جینی گاہگون تک پہنچائے جا سکتے ہیں آج ہمارا ریپورٹر جیڈی ڈاٹ کام کے ایک لوجسٹک پارک میں موجود ہے اور یہاں ہونے والے کام کا جائزہ لے رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں کام کیسے ہوتا ہے ای کامرز کمپنی جیڈی ڈاٹ کام کے پاس دنیا کا سب سے بڑا تکمیلی دھانچہ ہے 30 جون 2022 کو جیڈی ڈاٹ کام ایشیا میں 32 نمبر ون لوجسٹک پارک چلا رہی ہے جو ایشیا کی سب سے بڑے اور خودکار سمارٹ تکمیلی مراکز میں سے ہیں جیڈی ڈاٹ کام اوپن ویر ہاؤس پلیٹ فارم کے تحت 1400 سے زیادہ خودکار گوداموں اور 1700 مالک آپریٹر کلاوڈ گوداموں کے نیٹورک کا ایک پورا دھانچہ رکھتا ہے جس کا کل رکبہ تقریبا 26 ملین مربع میٹر ہے آج ہم بیجنگ میں ایشیا نمبر ون انٹیلیجنٹ لوجسٹک پارک آئے ہیں اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے چین کے سب سے بڑے ای کام اوپنی پلیٹ فارم چنگ تنگ کی آئیے ہمارے ساتھ اندر چلتے ہیں یہ ڈرون ہے اور اس کے ذریعے سارفین تک مختلف چیزیں پہنچائی جاتی ہیں تو یہ جو ای کام اوپنی پلیٹ فارم ہے چنگ تنگ یہ ڈرون استعمال کرنے والا سب سے پہلا پلیٹ فارم بھی ہے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ڈرون ہے یہ پندرہ سے بیس کلو تک سامان لے کے جانے کی اس کی صلاحیت ہے اور جو اس کی سپیڈ ہے وہ آٹھ سے پندرہ کلو میٹر پر آر ہے یہ بہت ہی زبردست اور بہت بڑا حال ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف مشینیں ہیں یہ جو پورشن ہے اس میں کیو آر کوڈ جو سکین کیے جاتے ہیں اور ہر پروڈکٹ اس کی جو بھی لوکیشن ہوتی ہے اور جو بھی پروڈکٹ ہے جو اس کا خاص کہہ سکتے ہیں کہ ایریا بنا ہوئے تو وہاں پر لوکیٹ کر دی جاتی ہے تو وہ وہاں پر شفٹ کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں اتنی زیادہ بڑی مقدار میں اگر سامان اٹھانا ہے تو ایک چھوٹی سی مشین یوز کر رہے ہیں جو آسانی کے ساتھ یہ پک کرتی ہے اور کیو آر کوڈ سسٹم کے در تقریباً یہ پنتالیس ہزار جو مصنوعات ہیں ان کو ہر روز ڈیل کرتے ہیں تو یہ ایسا بہت بڑا الیکٹرونکس کا ویرہوس ہے جس میں صرف دو سو لوگ کام کرتے ہیں اور یہ کنیکٹ ہے ایک فلور سے دوسرے فلور تک اور الیکٹرونکس کی تمام جو پروڈکٹس ہیں وہ یہاں سے ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں جن جن سارفین کے جو آرڈر ہوتے ہیں اس تک یہ دیکھیں یہ باکس سے نکالتی ہے سکین کرتی ہے اور اس کے بعد جو بھی ریلیونٹ باکس ہے اس میں ڈال دیتی ہے اور یہ جگہ جگہ پر سنسر بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کی ایکو ریسی کو چیک کرنے کے لیے دو سٹاف یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو تمام کا تمام جو سسٹم ہے وہ اٹومیٹک ہے اور بہت بھی زبردست ہے آپ کا یہاں کام کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے کیا ہر دن مصروف ہو جرتا ہے پیسے میرا کام ٹھیک ہے یہ خودکار اور مصنوعی ذہانت سے لیس ہے جو ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں فراہم کرتا ہے یہ ایک عام دین ہے جس میں کام زیادہ نہیں ہے جب پروجیپس فروخت ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا مصروف ہوتے ہیں ان ریبورٹ کی جو سب سے زیادہ اور اہم خاص بات مجھے نظر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے عامنے سامنے آگئے ہیں تو ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ ایک روک جاتا ہے اور دوسرا اپنا رستہ تبدیل کرتا ہے اسی طرح یہ خود بخود کیوں میں لگتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اپنی باری کا اور پھر باکس جو ہیں یہ بیلٹ پر لگاتے ہیں جب یہ باکس ختم ہو جاتے ہیں خالی ہو جاتے ہیں تو یہ سٹاف ان باکس کو اٹھا کر اور ان میں کچھ جو پروڈکٹس ہیں اس بیلٹ پر ڈالتا ہے یہ بیلٹ سیکنڈ فلور پر چلا جاتا ہے اور سیکنڈ فلور پر جو سٹاف ہے وہ ریلیونٹ پروڈکٹس نکالتا ہے اور مطلوبہ باکس میں ڈال دیتا ہے اور وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے آگے جاتی ہیں تو یہ بلکل جدید سسٹم ہے اور ایک بہت ہی زبردست سسٹم ہے ہمارا پورا کودام فوٹو بولٹک پاور جنریشن سے اپنی توانائی حاصل کر رہا ہے اس لیے ان روبوٹس کی بچھلی کا زخیرہ بھی بہت پائیدار ہے ایک ہی وقت میں جب روبوٹ کی طاقت بیس تا تیس فیصد سے کم رہ جائے تو یہ خود بخود چارجن بوت کی طرف چلا جاتا ہے اور دو گھنٹے چارج کرنے کے بعد یہ آٹھ گھنٹے تک کام کر سکتا ہے پورے چین میں کام کرنے والے کل 32 ایشیا نمبر ون لوجسٹک پارکس ہیں ہر ایک پارک آزادانہ طور پر تعمیر شدہ شٹل سسٹم اے جی وی خودکار زمینی گاڑیاں اور تکمیل کے عمل میں تیز رفتار چھانٹی کے نظام سے لیس ہے جیڈی ڈاٹ کام اسی یا اگلے دن ڈیلیور کیے گئے تقریباً 90 فیصد آرڈرز کی شرع رکھنے کی وجہ سے اس سنت میں نمائیہ مقام رکھتا ہے جیڈی ڈاٹ کام چین کا سب سے بڑا ون سٹاپ ایک کامرس پلیٹ فارم ہے جو 580.8 ملین فعال سارفین کو مستند آلہ میار کی مسنوعات کی بےمثال رینج تک براہ راست رسائی فراہم کرتا ہے اور چین کے تیزی سے بڑھتے ہوئے ایک کامرس مارکیٹ میں سرکردہ مقامی اور بینالکوامی برینڈز کی مدد کرتا ہے جی اس وقت ہم موجود ہیں چنگ تونگ کے ہیڈکوارٹر کے باہر ابھی ہم اندر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ چائنہ کا سب سے بڑا ایک کامرس پلیٹ فارم جیڈی وہ کیسا ہے اس کا ہیڈکوارٹر کیسا ہے آئیے آپ کو اندر لیے چلتے ہیں بلڈنگ بہت شاندار ہے بہت ہی کمال ہے یہ دیکھیں اس بورڈ پر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کون سوبہ ہے جو سب سے زیادہ جو پروڈکٹس ہیں وہاں پر ہیں شنٹونگ ہے پہلے پر چی چانگ ہے چینگ سو اور سچوان آئینان ہے جبکہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ ہیں جو سب سے زیادہ یہاں پر جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور وہ بکتی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں انکریز کتنا ہو رہا ہے جڈی ڈاٹ کام کے پاس پاکستان سمیت ساٹھ سے زیادہ موالک کے قومی پویلین ہے اور یہ تقریباً اسی بانڈڈ اور بیرون ملک گودام چلا رہا ہے یہ کراس بارڈر پلیٹ فارم دنیا بھر کے برائنڈز کو چینی سارفین تک برائرہ راست رسائی فراہم کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بھی جن کی چین میں موجودگی نہیں ہے یعنی جڈی ڈاٹ کام کے سارفین دنیا بھر سے آلہ مایار کی مسنوات ان کی دہلیز پر حاصل کر سکتے ہیں صرف ایک بٹن کو دبا کر جڈی ڈاٹ کام پر ایک پاکستان پویلین ہے جہاں پاکستانی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے ہر قسم کی پاکستانی مسنوات فروخت کر سکتے ہیں اس طرح ان لوگوں کو جو چینی مارکیٹ میں داخل ہونا چاہتے ہیں جڈی ڈاٹ کام انہیں مواقع فراہم کرتا ہے سب سے پہلے آلہ قیمت والے سارفین کیونکہ جڈی ڈاٹ کام کے تقریباً 600 ملین سارفین چین میں سب سے زیادہ قبطیں خرید رکھتے ہیں اور وہ سارفین ہیں جو خپت کو اپگریٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ تیار رہتے ہیں دوم جڈی برینڈز کی توسیق کرتا ہے کیونکہ جڈی آلہ میار کے سامان کے نمائندگی کرتا ہے اس کے علاوہ ہم ایس ایمیز کو بہت ساری تقنیقی مرد فراہم کرتے ہیں جن میں سارفین کا تجزیہ اور تجارتی سامان کا انتخاب شامل ہے مجھے یقین ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے پاکستان ماحولیادی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا بانجوہ ملک ہے اگر جے عالمی کارپنگ کے اخراج میں اس کا صرف ایک فیصد کا حیصہ ہے سن دو ہزار بائیس میں شدید کرمی اور سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے پاکستان میں موسمیادی تبدیلی کے اثرات اور ممکنہ حل کو بہدر طور پر سمجھنے کے لیے آج کے پروگرم میں پاکستان کی وزارتیں موسمیادی تبدیلی سے چناب جودت آیاز اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جون دو ہزار بائیس کے وز سے پاکستان شدید مونسون بارشوں سے بھیگ گیا ہے جس کی وجہ سے ملک میں ایک دہائی میں بدترین سیلاب آیا اور بہت سی قیمتی جانوں اور بنیادی دھانچے کا نقصان ہوا سیلاب سے نمٹنا پاکستان کے لیے سب سے اہم آبو ہوا کا موضوع ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں رفلی تین ہزار سے زیادہ گلیشیرز ہیں نورڈن ایریاز میں وہ جب ملٹ کرتے ہیں تو وہ نیچے جہاں بھی پانی اکھٹا ہو جاتا ہے لیک بن جاتی ہے لیک جب بہت بڑی ہو جاتی ہے تو وہ ایک سیلابی صورتحال نورڈن ایریاز میں پیدا کرتی جس طرح اس صفحہ اپریل میں شسپر کا وہ ہوا تھا لیک برسٹ ہوئی تھی گلیشیر اور اس کو گلاف کہتے ہیں جی ایل او ایف گلاف ایونٹ کہتے ہیں گلیشیر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کے لیک کے پھٹنے سے نیچے جو فلڈ آتا ہے ہم بیسیکلی ایک منسٹریف کلائیمنٹ چینج میں پچھلے دو تین سال سے ایک پروجیک کر رہے ہیں جس میں ہم نے یہ گلیشیر کی ملٹنگ کو میجر کرنا شروع کیا ہوا ہے اس سے ہمیں ایک پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لیک بہت بڑی ہوگی ہے یہ اب پھٹنے والی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ لیک کو پھٹنے سے تو ہم نہیں بچا سکتے لیکن اس کے ڈیمیج کو ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں ان دی سینس کے نیچے جو عبادیاں ہیں یا یہ گاؤں ہیں سلاب کی وجہ اور نقصانات کو کیسے روکا جائے اس کا تجزیہ کرنے کے علاوہ جودت آیاز نے ٹکنالوجی کے ساتھ سلاب کو وارٹر سپلیمنٹ میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا دیکھیں جی سلابی جو صورتحال ہے سلاب روی زمین پر جبکی زمین بنی ہیں آ رہے ہیں سلاب پر سے بہت بری چیز بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کا وہ جو ایک فرٹائل لینڈ ہے وہ آتی بنتی ہے اور جو اگری کلچر جو حد ہوتا ہے آپ کا وہ پوزیٹیولی افیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ان دی سینس کے اپنے ساتھ سلابی پانی اچھی فرٹائل الوویل سوائل لے کے آتا ہے اور آپ کے اگری کلچر امپروو بھی کر سکتا ہے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس سلابی پانی کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر سکتے چونکہ پاکستان شدید سلاب سے نبرد آزما ہے چین کو بھی اب خوشک سالی کا سامنا ہے دونوں ممالک موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہیں چین کو پانی کے استعمال میں تقابلی فوائد حاصل ہیں اور بہت زیادہ تجربہ ہے جو پاکستان پر لاغو ہوتا ہے چائنہ میں وہ سپانج سٹی کا کانسپٹ ہے جہاں پر وہ پانی ہوتا ہے اس کو زمین کے اندر سٹور کر لیتے ہیں اور جب وہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ سپانج کی طرح ایک افیکٹ آپ کو دیتا ہے اور وہ وارٹر ریلیز کرتا ہے ایٹموسفیر میں چینی سپنج سٹی موڈل جسے دیگر ممالک میں سبز ترکیاتی مداخلتوں اور سبز بنیادی دھانچے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سیلاب پر کابو پانے، ماہولیاتی بنیادی دھانچے کو بڑھانے اور نکاسی آپ کے راستوں کے لیے ایک نیا شہری تعمیراتی موڈل ہے یہ موڈل پاکستان کی دو مستقل بیماریوں شہری سیلاب اور پانی کی فراہمی کی کمی میں مدد کر سکتا ہے ابھی تک کوئی ایسا میگا پروجیک کسی بڑے شہر میں نہیں ہوا لیکن ٹیکنالوجی اب اس حد تک پہنچ گئی ہے جہاں پہ ہمیں اس بارے میں بھی سیریسلی سوچنا پڑے گا اور ایز وی سپیک لاہور میں بہت بارشیں ہوئی ہیں اسلامباد میں آج بارش ہے کراچی میں پچھلے دو تین دن سے بارش ہو رہی ہے تو ہمارے اربن سینٹرز اس قسم کی فلیڈنگ اس قسم کی بارش کیجئے ایک دن ہی تین چار انچ اگر بارش پڑ جائے تو ہمارے ہاں دو دو فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے سڑکوں پر اس کو بیسیکلی ہم نے کسی طرح رین ووٹر ہارویسٹنگ ٹیکنیکس کے تھوہ یوز کرنا ہے تاکہ ہمارے انفرسٹرکچر کو ڈیمیج کم ہو اور اسی پانی کو ہم سبسیکونٹلی اپنے باقی چیزوں کے لیے اگرچہ سیلاب کی اثرات کو اقلی استعمال سے کم کیا جا سکتا ہے لیکن درجہ حرارت میں اضافہ زیادہ ناقابل فہم نتائج کا باعث بن سکتا ہے اگر انسان چیزوں کو بہنے دیتا ہے اور اگر ہیومن پاپولیشن یا گورنمنٹس کچھ نہیں کرتی کلائمنٹ چینج کے بارے میں تو پھر تقریباً 6 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رائز کر جائے گا دنیا کا سن 21 سو تک اور 21 سو صرف 78 سال دور ہے اب 21 سو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی آج سے سن 21 سو میں اگر دنیا کچھ گلائمنٹ چینج کے بارے میں کچھ نہیں کرتی اور 6 ڈگری رائز ان ٹیمپریچر پاکستان کے کیس میں ہماری جو کوسٹ لائن ہوگی ہے شور جو ہوگا وہ ہیدراباد اور کراچی کے درمیان میں ہوگا کہیں پہ ہمارا گوادر کراچی اور جتنا بھی یہ جو کوسٹر لے رہی ہے یہ سارا پانی کے نیچے ہوگا یہ تو پاکستان کا کیس ہے دنیا کی تقریباً ستر فیصد آبادی یا کوسٹس پہ رہتی ہے وہ شہر ہیں جو یا بالکل سمندر کے ساتھ ہیں یا پچاس سو میل کے اندر اندر ہیں سو اگر دنیا کی ستر فیصد آبادی کے پاس جگہ نہیں ہوگی رہنے کو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس انکیسوں میں دنیا کا وہ کیسی دنیا ہوگی جہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں گے آبی منصوبوں کے علاوہ چین کے پاس سبز ترقی کے دیگر تقابلی فوائد بھی ہیں اور اس میں بہت زیادہ امکانات ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت ایسی بات نہیں ہے کہ ہم چینہ کے ساتھ بلکل ہی کوئی ہم نے انوائرمنٹ کے اوپر دروازے بند کی ہوئے میں نے جس طرح بتایا ان بار میں بہمبو کی اوپر کافی ہمارا کلیبریشن ہے اور آگے جلتے ہوئے میں بہمبو کی پروڈکشن جو ہے پاکستان میں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں بکاوز بڑا اچھا بزنس کیس بہمبو کا پاکستان میں جس طرح میں نے کہا کہ ویڈر مانیٹرنگ ایکوپمنٹ ہے گلیشئر ملٹنگ کی ایکوپمنٹ میں ٹیکنالوجی میں وہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں سیٹلائٹ ایمجری میں کر سکتے ہیں ایگری کلچر کے اندر ہو سکتا ہے کروپنگ پیٹرن میں وہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں اور ایفورسٹیشن کے اندر بھی انہوں نے ہمارا الحمدللہ اپنا پروگرام بڑا ایک ایسا ہے جس کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی ہے لیکن آپ چونکہ چائنہ جاتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا ارمچی سے لے کے کاشکر تاکہ درمیان جو کسی زمانے میں ڈیزرٹ ہوتا تھا انہوں نے دونوں سائیڈ بیتے ہیں ملیونز اف ہیکٹرز جو ہے وہ ٹریز لکھا کے اپنا وہ لینڈسکیپ ہی چینج کر دیا ہے اس قسم کے وہ ہمارے ہاں مطلب ہے کہ ایریاز ہیں جہاں پہ پوٹنشل بہت زیادہ ہے چائنہ کے ساتھ کلیبریٹ کرنے کا اور دیکھیں ہمارے تو ابھی بھی ہمیں جو شہروں کا پولوشن ہے سماغ کا آگے پیچھے وہ لاہور کا بھی تک ہم سالف کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن چائنہ نے بیجنگ اور شنگائی جیسے شہروں کو کافی حد تک جو ہے وہ کر لیا ہے کنٹرول اب وہ کتنی ایک ٹکنالوجیز ہم منوان یہاں پہ کر سکتے ہیں فر ایکزامپل الیکٹرک ویکل پینیٹریشن ابھی بھی بہت کام ہے پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ باقی جو جس طرح ان کے جو اندر انہوں نے جو اپنے آپ کو اڈیپ کی ہے اندر سینس کے پہلے وہ یہ لگایا کرتے تھے ایر پیوریفائرز لگایا کرتے تھے اب وہ لیمپس پہ آگے ہیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی انٹرونشنز ہیں بڑے ایک لوکالائز قسم کی سلوشنز ہیں جس پہ ہم بہت کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں پرگرم پاک چینہ ایکسپرس دیکھنے کا بہت شکریہ اگلی دفا ملینگے خودا حافظ